موسیقی جتنی بھی چیزیں تھی وہ پرتگال میں تھی انہوں نے ان سب چیزوں کو اکارڈنگ تو دی سٹینڈر اور سارا مینٹین کر کے لے کے گئے ہائے گائز ویلکم تو مر یوٹیوب چینل ویلکم تو اندر انٹرسٹنگ میں لگے ایک نئے انفرمیٹیو انٹرسٹنگ ویڈیو لیکن آپ لوگ کے پاس آئے ہیں ہوں وہ لوگ جو انتظار کر رہے ہوتے ہیں پرتگال کی میگریشن کے اپڈیٹ کے بارے میں اور پرتگال کی میگریشن کے پائنٹ آف یو سے جو وہاں پہ ری فارمز چل رہے ہیں اس کے پائنٹ آف یو سے پاس جو ہے نا وہ ہائیلائٹ ہو رہی تھی اور نورس کی فارم میں آ رہی تھی تو آئی ریلی وانٹو شیئر ویڈیو لیکن انفرچنیٹلی تھوڑا سا ڈلیو ہو جاتا ہے ویڈیو تو شوٹ ہو جاتی ہے لیکن جب وہ آپ تک پہنچتی ہے تو دیفنیٹلی اس میں تھوڑا سا ٹائم سپیم اور جو ڈلیو ہے وہ پاسیبل ہو جاتا ہے جس کے لیے میں ریلی اپالوجیز کرتا ہوں ماظر چاہتا ہوں ان کیس آف ایمرجنسی اگر کوئی بھی چیز آپ فائن کرتے ہیں یا آپ کو ملتی ہیں یا آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں آپ مجھے ڈریکٹلی انسٹاگرام پہ کنٹیکٹ کر سکتے ہیں میری انسٹاگرام آئیڈیا آ رہی ہے میری اکاؤنٹ کو فالو کر کے آپ مجھے انسٹاگرام پہ شیئر کر سکتے ہیں آپ ٹک ٹک اکاؤنٹ کو پراپرلی دیکھتے رہیے گا وہاں پہ بھی میں انفرمیشن شیئر کر رہا ہوتا ہوں جتنے بھی میری ٹک ٹک اکاؤنٹ ہے اس کے اوپر بھی میں انفرمیشن شیئر کرتا ہوں اور جو لوگ بھی دیکھتے ہیں وہاں پہ بھی تو ٹک ٹک اور انسٹاگرام ان دونوں جتنے بھی میری سوشل میڈیا آکاؤنٹس ہیں ان کے تھوڑ میں انفرمیشن جو ہے نا وہ سپریڈ کر رہا ہوتا ہوں تو سم ٹائم یوٹیوب پہ تھوڑی سی لیٹ انفرمیشن آ جاتی ہے وہاں پہ جلدی چلی جاتی ہے تو اب اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایمیل اپ ڈیٹ کے اوپر سب سے پہلے ایمیل اپ ڈیٹ کے اوپر ہی بات کرتے ہیں تو ایمیل اپ ڈیٹ میں میں آپ لوگوں کو یہ بتاتا ہوں کہ جو مارچ اینڈ اپریل ہے یہ آلڑی سکیجول ہو چکے ہیں پری سکیجول جسے کہتے ہیں یہ ہیں اور آنے والے دنوں میں ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ جو مائی اور جون ہے تو یہ بھی ٹوانٹی ٹو کی بات میں کر رہا ہوں مائی اور جون کو بھی ایس ہونے ایس پاسیبر ریلیس کر دیا جائے گا آئی ڈو ایکسپیکٹ کہ یہ جو ففٹین سبتمبر ہے اس کے بعد کچھ میجر چینجز دیکھنے کو ملیں گی کیونکہ ففٹین سبتمبر سے لے کے انہوں نے انڈ آف سبتمبر اور بگننگ آفتہ اکتوبر سے پہلے کچھ چیزوں کو کلیر کرنا ہے کیونکہ ان کے جو ڈیڈ لائن ہے ٹوانٹی نائن اکتوبر اس سے پہلے وہ کافی ساری چیزوں کو ریوائنڈ کریں گے ریویو کریں گے اب جو امپورٹنٹ باتیں تھیں آپ لوگ کے ساتھ کرنے والی اس میں سب سے امپورٹنٹ یہ بات ہے کہ جن لوگوں نے اپنی ایکٹیوٹیز جس فائل میں لاک کروائی ہوئی ہیں سپوسٹو بھی کسی نے ایٹی ایٹ میں لاک کروائی ہے یا کسی نے ایٹی نائن میں لاک کروائی ہے سب سے پہلے تو اس کی انڈرسٹینڈنگ اور اس کے سب آرٹیکلز کو آپ کو آئیڈیا ہونا چاہیے کہ وہ کیا ہے ایٹی نائن میں کسی نے فائل لاک کروائی ہے یوزیلی لوگوں کو جو ایٹی نائن میں فائل لاک کے بعد کچھ کنفیوجنز ہوتی ہیں کہ وہ سیلف امپلائے تو ہوتے ہیں ایٹی نائن میں لیکن وہ کون سے ایکٹیوٹیز کر رہے ہوتے ہیں اور جن آرٹیکلز کی بیش کے اوپر وہ جو ایکٹیوٹیز کر رہے ہوتے ہیں وہ ایکٹیوٹیز اکارڈنگ ٹو دی پرتکیز گورنمنٹ کے اکارڈنگ سٹینڈر ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی تو یہ کنفیوجن میں آپ کی اس لیے دور کر دیتا ہوں کہ یہ آپ کو پہلی بات ہے خود پتا ہونا چاہیے اگر آپ کو ایکٹیوٹی اوپن کرواتے ہیں ایکٹیوٹی جو آنا واپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو آئیڈیا ہونا چاہیے لیکن پھر بھی اگر آپ کو نئی آئیڈیا ہوتا تو آپ ضرور کنسلٹنٹ کے ساتھ جا کے کنسلٹ کیجئے گا جو بھی آپ نے ایکٹیوٹی اوپن کروائی ہوئی ہے اب جن لوگوں کی ایکٹیوٹیز ہیں ایٹی ایٹ میں ان لوگوں کے لیے میں آپ کو یہاں پہ ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ وہ ان کا میجر کوئیسن ہی ہوتا ہے کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہمارا جو امپلائر ہے اس نے ٹیکس پہ کیے ہوئے ہیں یا ٹیکس پہ نہیں کیے ہمیں کیسے پتا چلے گا میں نے اپنے پچھلی ویڈیو میں بھی یہ ہائلائٹ کیا تھا اور اس کے بعد مجھے جو ہے نا وہ کچھ کمیٹس بھی ملے تھے اور کافی میرے ساتھ لوگوں نے سٹین ٹچ تھے اور انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا کہ ہمیں آپ پلیز اس کے اوپر تھوڑا سا مزید ایکسپلین کریں تو کچھ لوگ میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہوں گے میں ان کو ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں کہ سر جب بھی آپ امپلائر کے پاس جاتے ہیں آپ آپ کی جو جو جاب کمیٹ میٹس ہیں آفر لیٹر ہے جو بھی آپ کی اس کے ساتھ ایک وہ پراپر کنٹیکٹ کی فارم میں چیزیں جو ہے نا وہ سارٹر ہو جاتی ہیں ہو جاتی ہیں ڈن ہو جاتی ہیں تو آپ جب بھی امپلائر سے بات کرتے ہیں ٹیکس کے اوپر تو آپ ہر منت میں اس سے اپنی ٹیکس انوائس لے سکتے ہیں with attachment of your salary جب بھی آپ کی جو salary کی attachment آتی ہے یا salary slip آتی ہے تو وہ ای میل کی فارم میں آ رہی ہے وہ آپ کو by hand آپ اس کو hard copy کی فارم میں receive کر رہے ہیں یا جس طرح سے بھی آپ اس کو receive کر رہے ہیں تو آپ نے importantly اور اس کو highlight کر کے یہ کہنا ہے کہ مجھے میری جو salary ہے اس کے اوپر جو tax invoice ہے یہ مجھے ملنی چاہیے یہ مجھے please provide کریں سر یہی وہ سب سے بڑا ایک major ایک factor بھی ہوتا ہے اور یہی وہ ایک سب سے بڑی major mistake ہے جس کی وجہ سے آپ کو جو تی آر سی تک آپ ویڈ کرتے ہیں تب آپ کو جا کے پتا چلتا ہے کہ جی آپ کی جو file لاک ہے اس میں اتنے سارے tax نہیں پے کیے گئے اب نمبر تھرڑ کے اوپر جو ایک بات کرنی تھی وہ یہ تھی کہ آپ جب آپ یہ کام ہو جاتا ہے ایٹی نائن میں بھی اور ایٹی ایٹ میں بھی تو اس کے بعد آپ کو اگر یہ سارا کرنے کے بعد آپ کے پاس جب آپ biometric کے ٹائم پہ پہنچتے ہیں آپ کا کوئی document misplace ہوتا ہے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے ایک یہ point میں مو سے پوچھا گیا تھا کہ ہمیں یہ بھی kindly بتائیے گا کہ document اگر misplace ہوتا ہے تو کیا کرنا چاہیے آپ سر اپنی biometric appointment کو miss بالکل نہیں کریں آپ اپنی جب biometric appointment کو miss کر دیتے ہیں تو it mean کہ آپ کے پاس جو ایک opportunity آتی ہے یا ایک آپ کے پاس جو opportunity ہوتی ہے TRC کو avail کرنے کے لیے آپ اسے miss کرتے ہیں میں ہر بندے کو یہی کہتا ہوں کہ آپ بالکل بھی biometric appointment کو miss نہ کیا کریں اس کو properly schedule کیا کریں جو ٹائم ہوتا ہے اس کے اندر اندر اور اس کے بعد اس کو ضرور attend کیا کریں اب یہاں پہ جو question ہے وہ سر یہ رہ جاتا ہے کہ جی اب جو document تھا وہ تو miss ہو گیا ہے اب ہمیں کیا کرنا چاہیے اس کا best way یہ ہوتا ہے کہ اس document کو جب اس کا جو بھی کوئی processing کا criteria supposed to be کے ایک میں example دے رہا ہوں کہ ایک آپ کے پاس text کا document ہے وہ آپ کے پاس کوئی invoice ہے یا کچھ بھی ہے تو آپ کے پاس ابھی available نہیں ہے یا آپ کے پاس ایک PCC ہے وہ supposed to be ابھی available نہیں ہے یا کوئی ایک document ہے وہ آپ کے پاس available نہیں ہے آپ اس document کو reprocessing یا rescheduled میں ڈال کے اس کا کوئی evident لے کے ایک proper letter لکے آپ اس کے ساتھ جا سکتے ہیں and trust me and trust me کہ لوگوں کو اس کی base کے اوپر TRC ملی ہیں لیکن شرط یہاں پہ یہ آتی ہے کہ آپ کا case اور آپ genuine ہونے چاہیے کہیں پہ بھی کسی بھی طرح سے کوئی بھی چیز ایسی نظر نہیں آنی چاہیے کہ جو آپ کے case کے ساتھ یا آپ کی چیزوں کے ساتھ relevant نہ ہو like ایک example دیتا ہوں کہ ایک میرے بھائی تھے تو وہ available تو پرتگال میں نہیں تھے لیکن ان کی جتنے بھی چیزیں تھی وہ پرتگال میں تھی انہوں نے ان سب چیزوں کو according to the standard اور سارا maintain کر کے لے کے گئے لیکن جیسے ہی ان سے ایک یہ بھی question کیا گیا کہ اگر آپ پرتگال میں ہیں تو آپ نے یہاں پہ رہتے ہوئے کچھ expenditures بھی کیوں گے کچھ چیزیں بھی کیوں گے تو ہمیں وہ والا record شیئر کرے ہیں ہمارے ساتھ تو وہ record شیئر نہیں کر سکے سر یہ چیزیں ہوتی ہیں جو basic چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کسی بھی country کی immigration بھی آپ سے required کر سکتی ہے on the time of جب آپ اس country میں land کرتے ہیں تب آپ سے پوچھ سکتی ہے on the time of جب وہ آپ کو tierc دیتے ہیں تب آپ سے پوچھ سکتی ہیں on the time of وہ جب آپ کو passport دیتے ہیں citizenship دیتے ہیں تب وہ پوچھ سکتے ہیں this is their right تو وہ اپنے right کو use کر رہے ہیں آپ اپنے right کو use کریں جب بھی آپ proper ہوتے ہیں legal ہوتے ہیں آپ کی چیزیں بلکل clear ہوتی ہیں تو کوئی issue نہیں ہوتا کسی بھی قسم کا یہ وہ ساری چیزیں تھی جو مجھ سے instagram پہ کچھ لوگ پوچھ رہے تھے تو میں نے کافی حد تک clear کر دیا ہے پھر بھی آپ سمجھے کہ کوئی بات ایسی ہے جو clear نہیں ہے آپ ضرور میرے ساتھ stay in touch رہے سکتے ہیں by tiktok اور instagram کے through میری ڈیز آ رہی ہیں ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں میرے اس account کو youtube کے account کو آپ جو subscribe کر دیجئے گا stay in touch رہیے گا information کے لیے کسی بھی کسی نئی information آپ لوگوں کے پاس آتی ہے آپ میرے ساتھ share کر سکتے ہیں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اگر کوئی ایسی information ہوتی ہے آپ لوگ کے پاس کے جو file lock کے point of view سے ہیں کچھ ایسے point of view سے جو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہیں all over the world کسی بھی طرح کی کوئی information ہے تو آپ وہ میرے ساتھ share کرنا چاہتے ہیں تو آپ میرے instagram count کے through میرے ساتھ share کر سکتے ہیں ویڈیو اچھی لوگ کے ساتھ چینل کو subscribe کر دیجئے ویڈیو کو لائک کی دیئے ملتے ہیں ایک نئے interesting vlog میں تب تک لیے stay blessed اپنا حیاء رکھئے گا